اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم و سلی علی اسلامی فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام یہی مسلمانوں کو دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرمائے آج کی اس ویڈیو کے اندر بندش کا سرتاج عمل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کسی قسم کی بھی بندش ہو تو یہ نادر اور نایاب عمل اور خالص صدری عمل صدیوں سے سینوں میں چھپا ایک ایسا راز کہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ اتنا سریع تاثیر عمل ہے کہ کرتے ہی اپنا اثر شروع کر دیتا ہے اور سو فیصد ریزلٹ کا یہ عمل یہ وظیفہ حامل رہا ہے یہ عظمودہ اور مجرب ترین عمل ہے اور یاد رکھیں کہ بندش ایک ایسا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس میں رکاویٹ آ جاتی ہے وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا یوں سمجھیں کہ آپ بعض وقت یہ کہتے ہیں کہ میں بالکل اپنی منزل کے قریب پہنچ چکا تھا تو پھر وہاں سے میں پیچھے ہٹایا میرا کام نہیں ہو سکا میں نے جوب کے لیے اپلائی کیا ٹیسٹ کیلئر ہو گیا انٹرویو دیا لیکن ابھی تک میرا کار لیٹر جاری نہیں ہوا میں اتنے کام کر رہا ہوں اتنا پڑھائی کر رہا ہوں لیکن میری کاروبار جو ہے میرا وہ نہیں چمک رہا وہ نہیں ترقی کر رہا تو میں کدھر جاؤں کیا کروں یہ کیا چیز ہے تو اسی چیز کا نام بزرگ فرماتے ہیں کہ بندش ہے اور پھر بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان لگتار وظائف کرتا ہے لگتار پڑھتا رہتا ہے اور پھر ایسے کوئی مستیک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بندش لگ جاتی ہے اس بندش کو کیسے ختم کرنا ہے یہ بہت ہی آسان اور مجرب سا یہ وظیفہ ہے جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بندش جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا اور اللہ کریم آپ کے ہر کام کے اندر آپ کو بہتری عطا فرمائیں گے اور جادو ٹونہ ہر قسم کی بندش کا علاج اللہ تعالیٰ کے کلام سے کیا جاتا ہے ہر قسم کی بندش اور جادو کا توڑا تو یہ عمل جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ شادی ہے علم عقل رزق دکان مکان اولاد وغیرہ جس چیز کی بھی بندش ہے انشاءاللہ وہ بندش ختم ہو جائے گی بندہ ناچیز نے سیکڑوں جگہ یہ عمل کروایا اور ہر بار اس کا نتیجہ مشاہدات میں سو فیصد آیا تو جی ہاں آپ نے کیا کرنا ہے کوئی ایک دن منتخب کریں اور اس دن کے اندر باووزو حالت میں اول آخر تین تین بار درود شریف اور درمیان کے اندر اکیس بار ٹوئنٹی ون ٹائم سورت آبس وطولہ یہ لاسٹ پارا جو ہے امہ پارا اس کے ابتدا میں دوسری یا تیسری یہ سورت بنتی ہے آبس وطولہ یہ سورت آبس اکیس مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بندش کے بدل ٹوٹ جائیں گے بندش آپ کا پیچھا چھوڑ دے گی اور ہر کام کے اندر آپ کو بھلائی خیر اور آسانی ملے گی اکیس بار سورت آبس وطولہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر باووزو حالت میں اول آخر تین بار درود شریف اور ایک دھاگہ سفید ہو سیاہ ہو کوئی بھی دھاگہ ہو رنگ کا وہ اپنے پاس رکھیں اتنا بڑا بھی نہ ہو بس ایک فٹ کا یوں سمجھے کہ وہ دھاگہ ہو اور آپ نے سات دفعہ پڑھنا ہے یا قابدو یا قابدو یا قابدو پھر اس جگہ پہ آپ نے چھوٹی سی گانٹ لگا دینی ہے اور اس گانٹ کو اپنے دم کر دینا ہے پھر اس کے بعد دوسری نمر پہ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے یا قابدو یا قابدو یا قابدو پھر اس جگہ گانٹ لگا کر دم کر دیں یوں اس دھاگے کی اوپر آپ نے سات دفعہ یا قابدو یا قابدو یا قابدو پڑھنا ہے ایک گانٹ لگانی ہے پھر یا قابدو یا قابدو اسے گانٹ لگانی اسی طرح سات گرہیں گانٹ مطلب گرہیں سمجھ لیں وہ سات آپ نے گرہیں لگانی ہے وہ داگہ جب آپ اس پہ دم کر دیں آپ اس داگے کو آپ جو ہے اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں اپنے مطلب کسی محفوظ جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ یہ عمل مکمل ہونے کے بعد اب ہر قسم کی بندش سے سختی سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ محفوظ ہیں آپ نئے سرے سے کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو شروع کر دیں ٹھیک ہے اور یہ ہر قسم کی بندش کھولنے کا عمل ہے مطلب شادی کسی کی نہیں اور یہ مجھے کارز آتی ہیں پچاس سال ہو گئے ہیں شادی نہیں ہوئی سسٹر کی بیٹی کی یہ بندش ہے پڑھتے ہیں علم یاد نہیں ہوتا بندش ہے اقل رزق دکان مکان اولاد وغیرہ یہ تمام بندشیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ اس عمل کو پندرہ بیس منٹ زیادہ زیادہ آپ کا ادھا گھنٹہ بھی لگ سکتے کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سکون سے عزت سے بھر جائے گی اور اللہ کریم غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال رزق کریم کی دولت سے آپ کو ہم سب کو مالہ مال فرما دیں گے تو یہ عمل خود بھی کریں اور تمام مسلمانوں سے وہ بھی کریں جہاں تک آپ کی پونچ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائیں انشاءاللہ و تعالی ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ حافظ اللہ حافظ